اسلام علیکم کمپیوٹر سائنٹسٹ کے حال چالے سب کے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیرے نام سے اور لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی حال پر ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل کمپیوٹر جینک بھائی حافظ محمد فصی آج جو میں ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں شورٹ کوئسن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج لائن فور کمیونکیٹنگ ٹیلی فون نیٹ ورک اور اس کے بعد ٹاپک ہے انٹرنیٹ دو ٹاپک ہیں ان کو ایک ویڈیو میں مرج کر کے آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کا نیا اور انفرمیٹیو کونٹینٹ آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہنچے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ISDN جو سب سے پہلی ہماری کمیونکیٹنگ لائن ہے اوور ٹیلی فون نیٹ ورک وہ ہے ISDN ISDN stands for Integrated Services Digital Network Integrated Services Digital Network تو یہ جو نیٹ ورک ہے اس طرح کا نیٹ ورک یہ جو ISDN کا نیٹ ورک ہے وہ کیا کام کرتا ہے وہ ایک سمال بزنس یا ہاؤسولڈ یوز کے لیے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے from one کمپیوٹر to another کمپیوٹر تو اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسفر ریٹس ہے اس کے کتنے 1.54 میگا بیٹس پر سیکنڈ یہ زیادہ مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے اس کی رینج اور اس کا جو مطلب کہہ سکتے ہیں جو ڈیٹا سپیڈ ہے وہ اپنی رینج کے رحاز سے صحیح ہے مطلب ایک ہاؤسولڈ یوز کے لیے ایک سمال آفیس کے یوز کے لیے یہ مطلب ڈیٹا ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ہوتا ہے اس کے بعد uses telephone lines for data transmission یہ جتنے بھی ہمارے پاس lines ہیں وہ کیا use کر رہی ہوتی ہیں telephone کی lines کو use کر رہی تھے ہم جو ہے کس طریقے سے ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو بھی وہ consequences ہیں یا جتنے بھی lines ہیں وہ ان کو discuss کر رہے ہیں تو بیسکل ہمارے پاس تو یہ دو lines جو ہیں وہ use ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ telephone lines کو use کرتے ہوئے data کو transfer کرتا ہے اور use کرتا ہے up to three signals at a time تین signals کو تین messages کو ایک جگہ سے دوسری یہاں transfer کرتا ہے at a time ایک signal جو ہے وہ ایک ہی جو line کو ایک time میں استعمال کرے گا اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو data کو transfer کرنے کے جو اس کا rate ہے یا speed drive وہ بھی اسی وجہ سے کم ہوتی ہے کہ یہ extensive جو data کا use ہے وہ پرداشت نہیں کر سکتا تو اب ہم آتے ہیں next ڈی ایس ایل کے اوپر digital subscriber line پر digital subscriber line جو ہے وہ عام طور پر ہمارے گھروں میں بھی آج کے لیے ہی use ہوتا ہے کیونکہ آج کے لیے internet کا جو ہے وہ use extensive ہو چکا ہے تو ہم ڈی ایس ایل کی جو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے use کو دیکھتے ہیں کہ it is easier to install and provides higher data rates of 128 kilobits per second to 10 megabits per second آج کل جو ہے دیکھا جائے تو ہمارے پاس 10 megabits per second بھی جو ہے وہ کم ہو چکا ہے اب ہم زیادہ fast data transfer rates کے اوپر جا رہے ہیں 20-25 megabits per second کیونکہ ہمارے پاس data transfer کرنے کی technologies ہیں وہ improve ہوتی جا رہی ہے fiber optic cable جو ہے وہ بہت زیادہ مظلہ آم ہوتی جا رہی ہے use کے اندر آتی جا رہی ہے اس نے data کو light کے speed سے transfer کرنے کا جو strategy ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے data کو transfer کرنا اور آسان اور تیز کر دیا ہے اس لیے ہمارے پاس یہ کیونکہ بھوڑی old ہے اس لیے اس کے اندر جو basic ڈی ایس ایل ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ 128 kilobits per second to 10 megabits per second کا connection آپ کو provide کر سکتا ہے جو جو ہماری کہہ سکتا ہے کہ service ہے وہ ہمیں پہلے ptcl provide کرتا تھا جو مظلب ptcl ابھی بھی وہی provide کر لیکن پہلے وہ government کا ایک ادارہ تھا اب وہ privatize ہو چکا ہے کسی private company نے اسے own کیا ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہم نے کرنا کیا ہے basically میں اس بات پر آنا چاہتا تھا کہ پہلے جو ptcl وہ ہمارا internet service provider ہے تو service provider کے ساتھ ہمیں connect ہونا پڑتا ہے to attain a dsl connection dsl connection کو لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا پڑتا ہے کسی internet service provider کے پاس جانا پڑتا ہے کہ ہمیں اس کی subscription چاہیے connection کی speed جو ہے وہ آپ define کرتے ہیں تو اس کی range 128 kilobits per second to 10 megabits per second جتنے بھی وہ آپ کو connection کی جو varieties ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے جو آپ کو suit کرتا ہوگا وہ آپ اسے مطلب لے لیں گے اس package کو لے لیں گے اس کے بعد user has to connect to a service provider to use the internet یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جتنا ہم service provider کے قریب ہوں گے جتنا ہماری جو location ہے location of the dsl connection جتنی ہمارے service provider یا service provider کے کیا سکتے ہیں کہ points کے قریب ہوگی اتنی ہمارے پاس جاتا کی جو speed جو ہے جو ہے improved آئے گی وہ اچھی آئے گی تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارے connection جو ہے 10 میگا بیٹس پر سیکنڈ کا 20 میگا بیٹس پر سیکنڈ کا ہو internet service پروائیڈر کی دوری کی وجہ سے یا users کے ڈانو لوڈنگ کی وجہ سے ہماری data کسی speed ہے وہ کام مہاری ہوتی ہے اگر ہمارے پاس 25 میگا بیٹس پر سیکنڈ کا یا 20 میگا بیٹس پر سیکنڈ کا 10 میگا بیٹس users کے ایڈ ہونے کی وجہ سے speed کم مہاری ہوتی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کی طرف internet کی طرف internet کیا ہے internet is a large collection of computers all over the world that are connected to one and other اس کو global network of the computers بھی کہتے ہیں اب یہ دو چیزیں ہیں internet اور web ہم ان دونوں نیٹورک کے اوپر data کو transfer کرنے کا ایک طریقہ ہے دیجیٹل جو world ہے اس کے اندر جب ہم data کو transfer کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے لئے different technologies ہیں ان ways کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں web internet موجود ہے web information موجود ہے اس کے کرتے ہو data transfer کرنا over the internet تو یہ ایک طریقہ ہے مختلف طریقے استعمال کر ہم internet کو use کر سکتے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ ہم internet کو use کر سکتے ہیں جو ہے وہ internet کو access کرنے کا use کرنے کا utilize کرنے کا ایک طریقہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان لیے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں تو connection ہوتا کیسے ہے connection جو اب اتنے سارے computers جو ہیں پوری دنیا میں لات آداد computers ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے تو کس طریقے سے connected ہوں گے یا تو telephone lines کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوں گے یا پھر fiber optic lines کو استعمال کرتے ہو جیسے میں نے پہلے باگ کی fiber optic cable کیا use کر رہی ہے transfer through the speed of light تو اس کے بعد satellite connection ہے guided media میں آتے ہیں guided media جنہ میں تارے یا فیزیکل چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے فیزیکل چیز چیز تو وغیرہ بھی internet is used to find information stored on hosts servers servers کے اوپر موجود information ہے اس کو attain کرنے کے لیے ان کو پڑھنے کے لیے لینے کے لیے ہم چاہیز کر رہے ہوتے ہیں internet use کر رہے ہوتے ہیں سارے computers جو سرویس پروائیڈر جو ہے وو سرویس اور جو سرویس دوسرے کے ساتھ communicate کریں تو یہ communicate کرنے کا جو protocol ہے جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اردو میں یہ common protocol ہے اسی لیے مجھے آپ کی بات بھی سمجھ آئے گی اور آپ کو میری بات بھی سمجھ آئے گی اگر میں کسی سمینار میں کھڑا ہوں جہاں پر میرے جو آڈینس ہیں وہ انگلیش لوگ ہیں جو انگلیش سمجھتے ہیں اگر میں وہاں پر اردو میں بات کروں گا تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی بکوز it is not our common protocol protocol set of rules to communicate with each other ایک common set of rules ہیں بات کرنے کا جو کہہ سکتے ہیں کہ TCP IP Transmission Control Protocol جو پچھلی ویڈیو میں ہم کر چکے ہیں Transmission Control Protocol اور Internet Protocol اس کو use کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں data کو transfer کر رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں تو دیٹا ہو رہا ہوتا ہے یا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو Transmission Control Protocol اور Internet Protocol is used to communicate over the Internet اس کے بعد ہم important short questions کی طرف آجاتے ہیں جو examination کے point of view سے important ہے اس کے اندر دو تین questions ہیں بسیقلی یہ تو مطلب ایک ہی question بنتا ہے آپ سے بریف explanation مانگ لی جاتی ہے یہ بسیقل short questions ہی ہیں زیادہ long جو ہیں یہ بنتا ہی نہیں ہے دو topics کا کون سا long بنتا ہے اگر ہو بھی جائے تو ہمیں دونوں کا concept پتا ہونا چاہیے ہم اسے لکھ سکیں ISDN یا DSL کی brief explanation آپ سے مانگ جا سکتی ہے briefly describe یا define ISDN اور DSL اس کے بعد آجاتے lines for communicating telephone line یا telephone network یہ ہم دونوں لکھ دیں گے اس کے بعد آجاتی ہے ہماری انٹرنیٹ کی definition یا انٹرنیٹ کی brief description اس کے بارے میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں مطلب یہ تو لازمی بات ہے اس کی definition ہے یہ لکھنی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں ہسٹری کی ہسٹری آف انٹرنیٹ سٹارٹ کب ہوا کیسے کیوں سٹارٹ ہوا کیسے سٹارٹ ہوا اور مطلب یہ کس کمپنی نے کس 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 سٹارٹ کیا اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا تو اس بارے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھ اللہ حافظ